بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سیرنٹس آج ہم اس لیب کے بارے پہ سٹیڈنگ کریں گے which is ورک شوپ پریکٹس جس کا کوڈ رہا ہے www.3255 اس ورک شوپ میں سپیسیفکلی جو لیب ہم نے سٹیڈنگ کرنی ہے پرفارم کرنے ہیں اور لرننگ کرنی ہے اس لیب کا دام ہے ایڈوانس بیلڈنگ لیب ڈیر سٹیڈنٹس آپ لگوں نے دونوں سالوں میں بیسک بیلڈنگ شواب کے اندر ڈیفرنٹ اپوریشنز لگ دیئے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک ایڈوانس بیلڈنگ لیب کی جو پہلے فرسٹ یر اور سیکنڈ یر میں آپ لگوں نے جن لیب کی دور لیب کی اپوریشنز سٹیڈی ہی ہیں وہ بیسک تھے اب ہم ایڈوانس باری سائٹ بن جائیں گے اس لیے اس لیب کا نام پہ ایڈوانس بیلڈنگ لیب بن جا ہے ہم لوگ آگے آنے والے وقت میں ڈیفرنٹ ایڈوانس بیلڈنگ کے پروسسس کو پرفارم کرنا سکتے ہیں کسی بھی اپوریشن کو پرفارم کرنے سے پہلے یا کسی بھی لیب کے اندر ڈیفرنٹ اپوریشنز کو پرفارم کرنے سے پہلے اس لیب کی جو سیفٹی پریپورشنز ہوتی ہیں ان کو کچھی طرح سے سیکھ لینا ان کو کچھی طرح سے سمجھ لینا ایک سپنٹ کے لیے تقریب ہی ضروری ہے تو سب سے پہلا جو لیکچر خواہ لیب کا انٹرنیکشن کو تمیر بدل صاحب نے آپ کو دیا اب جو نیچٹ سٹیپ ہے اس میں میں آپ لوگوں کو سیفٹی پریپورشنز جو کہ لیب کے اندر آپ انہیں میئر کرنی ہیں اس کے بارے لگتا ہوں میں نے نہیں بتایا آپ لوگوں کے آپ کو فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر دونوں سانوں میں ویلڈنگ لیب کے اندر آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے کافی زیادہ سیفٹی پریپورشنز پڑھی بھی ہوگی ڈیفرنٹ پورسز کے اندر اور آپ لوگوں کو لیب کے اندر سیفٹی پریپورشنز سکھائی میں گئی ہوگی اسی طرح سے آپ لوگوں نے کچھ سیفٹی پریپورشنز میئر بھی کی ہوگی یہ جو سیفٹی ورڈ ہے یہ حفاظت سے نکلا ہے یہ حفاظت آپ کی حفاظت ہے آپ جب تک کوئی اپریشن پر فارم کرنے سے پہلے اس سے متعلقہ سیفٹی پریپورشنز کو میئر نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ایکسیڈٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ لوگوں کی حفاظت کو مدلد لگتے ہوئے کچھ سیفٹی پریپورشنز درزیل ہیں ون بے ون ہم ان کو دیکھیں گے ان کے اوپر ہم لوگوں نے عمل پیرا کیسے ہونا ہے یا اپنے ہی ہی ہے سٹینٹس کور پرسنل پروٹیکٹیو ایکپوپنٹ بیفور پرفارمنگ اوپریشن اور بیفور پرفارمنگ اینی ٹائپ اوپر آپ کوئی بھی کام سکارٹ کریں کسی بھی جوگ کو آگ لگانے سے پہلے کسی بھی اوپریشن کو پرفارمنگ کرنے سے پہلے سب سے ضروری اور سب سے اہم کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے پرسنل پروٹیکٹیو ایکپوپنٹس کا استعمال ہونا ہے اب کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکپوپنٹس ہیں کیا اب بیٹا آپ لوگ ویلڈنگ کرنے کے بعد وہ ورگ پیس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ ویلڈنگ آپ لوگوں نے کی ہے تو وہ ورگ پیس آپ کا کافی ہوتا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ڈائریکٹی پاسوں سے ٹیکس بھی نہیں کرتے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ہاتھ چلنے کا خطا ہے آپ اپنے ہاتھوں کو بچانے کی خاطر آپ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی خاطر اس ورگ پیس کو ہاتھ لگانے سے پہلے پکڑنے سے پہلے گلوز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھ چلنے سے محفوظ ہوتے ہیں تو یہ جو گلوز ہے یہ جو گلوز آپ کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی گرم چیز کو پکڑنے سے پہلے which is personal protective equipment similarly ورڈنگ آپ لوگوں کو کوئی کیچھا سکھا رہا ہے ورڈنگ آپ لوگوں کو کوئی کیچھا سکھا رہا ہے ورڈنگ آپ لوگوں کو سکھا رہا ہے وہاں سے شولے ڈکلتے ہیں وہ شولے ڈریکٹلی آنکھوں میں جس وقت پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں کچھ زیادہ pain ہوتا ہے اس ہی وجہ سے آنکھیں آپ کی خراب کی ہو جاتی ہیں آپ تو کہہ کرتے ہیں کہ اس ورڈنگ آپریشن کو دیکھنے سے پہلے فیس شیویڈ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو فیس شیویڈ ہے which is personal protective equipment اس کے لابے کافی ساری اور بھی personal protective equipment جن کا شکر ہم آج کر لیں گے اپنی آگے چلتے ہیں for the safety precautions کونسی ہو سکتے ہیں next one is internal eye damage for your hot metal and radiation will produce جیسا کہ welding operation کے دورال welding کی باجے سے کچھ gases بھی produce ہوتی ہیں شولے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کافی تیسٹ کسی کی light بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو hot metal ہے اس کی اپنی ایک خاص قسم کی چمک ہے ساری چیزوں کی وجہ سے جو operator ہوتا ہے جو شورٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی ہنگ کے خراب ہونے کے chances بڑھ جائیں اس چیز کو آپ لوگوں نے avoid کرنا ہے اپنی ہنگوں کو بچانا ہے کیسے بچانا ہے اپنی ہنگوں کو اپنی ہنگوں کو چاہ سکتا ہے آپ لوگوں نے انشاء welding کرنے سے پہلے گوگلز کا استعمال کرنا ہے یا پھر آپ لوگوں نے face shield کا استعمال کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اپنی ہنگوں کو چاہ سکتا ہے اپنی ہنگوں کو اپنی ہنگوں کو اکثر اوقات جو welding operation ہے وہ آپ لوگوں کا face to face ہوتا ہے اکثر جو welding operations ہیں وہ آپ لوگوں نے سامنے سے کرنے ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات welding operations کی جو نویت ہے جو requirement ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے سر سے اونجی welding کرنی ہوتی ہے مطلب تاپ پر جا کر آپ لوگوں نے welding کرنی ہے آپ اس طرح سے standing position میں ہیں جبکہ welding کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اس طرح سے اپر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اس طرح میں آپ لوگوں نے face shield کا استعمال پڑتا ہے آپ لوگوں نے welding ہیلمٹس کا استعمال پڑتا ہے where welding operations and gloves to avoid injuries اپنے آپ کو سخموں سے بچانے کے لیے different type of injuries سے بچانے کے لیے آپ لوگوں نے ہمیشہ welding apparatus اور gloves کا استعمال پڑتا ہے working well ventilated areas میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ welding operation کے طرح different type of gases پڑتا ہے جو انسان کی آنکھ میں بھی جاتی ہے اور انسان کے ناتے دنیا بھی جو کھیل کرتا ہے جو کہ health کے لیے کافی زیادہ نقصان سے صاحبت ہو سکتا ہے ہمیشہ جیسا welding پر فارم کریں تو اس وقت دیکھیں کہ وہ جگہ property well ventilated ہونی چاہیے وہاں پر exhaust system working condition میں ہونے چاہیے اگر ایسا ہوگا تو وہ جو gases welding سے پرویوز ہو رہی ہیں وہ آسانی سے وہاں سے لوٹ کر جائیں گی آپ لوگ اپنی صحت کو بچا سکتا ہے use the right welding set up کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ انہیں arc welding کا پروفرسکر کرنا ہے arc welding کے operations perform کرنے ہیں تو اس کے لئے arc welding کا set up استعمال کریں ایسا نہ ہو کہ gas welding کا operation perform کرنے کے لئے arc welding استعمال کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ gas welding کا operation perform کرنا ہے تو اس کے لئے rebound equipment آپ نے ملتا جاتا یا اسی سے ملتا جاتا یا اسی سے متعلقہ welding operation بھی welding استعمال کرنا ہے why excessive current and long welding جو current ویسے آپ جو جو تیچر ہیں وہ بتائیں گے کون سا نمze عوج رہم رہم ان ملتا جسا رہم خیل ویلتل ملتا جائے سا دائم ملتا رہم 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 جسا اے مجھے دا، ملشین میں خود ادایے دیکھنے ہیں جو بھی آپ اپریشن کر رہے ہیں کوشش کر دیئے ہیں کہ آپ لوگوں کا ذہن کھر اپنے جاگ کی طرف ہو ایسا نہ ہو کہ ٹیچر آپ کو سوچا رہا ہے، ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے یا آپ لوگ کوئی ریلٹن کا اپریشن کر رہا ہے تو اس وقت آپ کا دھیان دھر پہ ہو یا کسی اور جگہ پر سوچاتی گئی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے جس وقت جو بھی اپریشن آپ پر فارم کر رہے ہیں اس کا دھیان آپ لوگوں کا دھیان ہے وہ اس اپریشن کی طرف رہا سکتے ہیں ڈیر سپرٹس یہ جو سیفٹی پریکوشنز ہیں یہاں پر اختتام کذیر ہوتی ہیں صرف ابھی کے لئے اختتام کذیر ہوتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری سیفٹی پریکوشنز ہیں جو مینشنڈ نہیں ہیں لیکن آپ لوگ ان کے اوپر عمل پیران ضرور ہو سکتے ہیں نیچس ٹائم ہم اگلے کسی ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ